نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موچھ رکیم کی مخالفت کیا کرو یعنی کافلوں کی مخالفت کیا کرو کس وجہ سے کس لیے موچھو کو اچھی طرح تراشو اور داڑھیاں خوب بڑھو یعنی موچھو کو چھوٹا کرو موچھو کو تراشو لیکن داڑھی موڑنا اور موچھے بڑھانا موچھے کین کا طریقہ یعنی کافلوں کا طریقہ اس کے خلاف داڑھی بڑھانا موچھے کٹوانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا خصوصا موچھو کو بارے میں ہم سب کتاہیاں کرتے ہیں ہمارے مسلمان کتاہیاں کرتے ہیں تقریبا 50% مسلمان ایسی موچھے رکھتے ہیں جو منع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص موچھے نہ کٹوائے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے یعنی امت سے نکال دیا مسلمانوں سے نکال دیا اسلام سے نکال دیا لہذا موچھو کو اس طرح بڑھانا جیسے کہ کافر مشرک کرتے ہیں سکھ بڑھاتے ہیں سکھ یہی طریقہ ہے کہ موچھو کے بال مو کے اندر گھسے ہوتے ہیں یہ آسمان کی طرف موچھے اٹھی ہوتی ہیں یہ دین اسلام کے خلافے شریعت کے خلافے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیہ کے خلافے آج مسلمان دیکھیں کتنے 50% مسلمان ان کے موچھے مو میں جاری ہوتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں مو میں کھانا بھی کھاتے ہیں مو میں چائے بھی پیتے ہیں مو میں موچھے مو میں ہوتی ہیں یا اٹھی ہوتی ہیں موچھے بڑھاتے ہیں اس کو فخر سمجھتے ہیں اس کو طاقت سمجھتے ہیں اور اس کو بڑائی کے علامت سمجھتے ہیں اس کو طاقتور کی علامہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافردی ہے سنت کی خلافردی ہے کافروں کا طریقہ ہے اور مشاکین کا طریقہ ہے غیر مسلم کا طریقہ ہے خاصصاً یہ سکھوں کا طریقہ ہے تو آئیے ہم اپنے نبی کے پیروی کریں کافروں اور سکھوں کے پیروی نہیں کریں مجھے امید ہے میرے بھائی وہ میرے بھائی جو موچھے بڑھاتے ہیں جن کی موچھوں کے بال موہ میں آ رہے ہوتے ہیں آج سے توبہ کریں گے اور ان کو کٹوائیں گے اللہ خیفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیلی کتاب میں مجھے بھائی مجھے امید ہے میری بہنیں بھی توجہ دیں گے اپنے گھروں میں جن کے شوہر ہیں جن کے بھائی ہیں جن کے والد ہیں وہ اس طرح موچھے رکھتے ہیں ہم کو ترغیب دیں گی پیار محبت سے سمجھائیں گی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسر کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے پیغام دوسر کو بھی سنائیں گے موسیقی